ہلو گائز السلام علیکم آپ سب کو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھی ہوں گے پھر سے سواگت ہے میرے بلوگ میں تو میں آج بناوں گی بیندی مسالہ تو آپ لوگ بنے رہنا میں کیسے بناتی ہوں بیندی مسالہ دیکھتے رہنا میرا ویڈیو کو لائک کر دینا کمنٹ کر دینا شیئر کر دینا تو میں نے اسے بیندی کو کٹ کیا پہلے دلائے کیا اس کے بعد اسے کٹ کیا ایک بیندی کو دو پیس کیا ہے میں نے تو زیادہ جو لمبا ہے اس کو تین پیس کیا اور جو دورا چھوٹا ہے اس کو میں نے دو پیس کیا تو سب بیندی اے سے ہی کٹ لیں گے ہم کیونکہ ایک ہاتھ سے دکھا رہے ہو ایک ہاتھ سے موبائل پکڑ کے رکھا ہے نا تو اس لیے ابھی میرے بیٹے آکے اس نے موبائل پکڑا بولا مممہ آپ کٹ لو میں ویڈیو بنا کے دیتی ہوں تو میں نے سب بیندی اے سے کٹ کیا اور یہاں کڑائی ہو گیا گرم بیندی ڈال دیا اس کو تھوڑا سا ہلکا سا فرائے کریں گے پہلے پھرہ نمت اس کے بعد تھوڑا ہلکا سا فرائے کریں گے تو دیکھو ہو گیا زیادہ نہیں ایسے مطلب فرائے کریں گے توڑا دیں گے تو گئیس دیکھو کیا کیا مسالہ ڈالتی ہوں سب سے پہلے میں نے ڈالا پاس پوراں اس کے بعد پیاد زیادہ ایسا کچھ بھی مسالہ نہیں ڈالیں گے بس گھر میں جو ہے وہ ہی ڈالتی ہوں اس نے ایکسلی وہ کیا بولتا ہے مسترسید وہ ڈالتی ہے لیکن میرے پاس تو وہ نہیں ہے اس لیے میں ہی نورمل بنا رہی ہوں تو میں نے ڈالا اس میں مسالہ حلدی جیرہ دھنیا گرم مسالہ وہ ہی ڈالا ہے زیادہ کچھ نہیں اس کو اچھا سے پکائیں گے پاکنے دیں گے دیکھو کتنا پیارا ہو گیا بہت ٹیسٹی لگتا ہے کبھی کپا اس سے بندانے میں لیکن روز روز تو بورا لگتا ہے نا کبھی کبھی کھانے میں روٹی کسات یا چاول کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے کھانے میں تو اگر اچھا لگا ہے تو میرا ویڈیو سسکرائب کر دینا لائک کر دینا شیئر کر دینا بائی بائی اللہ حافظ